دردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی ہے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتو جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر سنی نے کہا شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیوں میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی ماں بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کیتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفرن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا آپ کہتے ہیں بدبق منافق تفاہ جا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھوں باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافقوں نے تو سب کو معلوم تھا آپ جنازہ کے لئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے بتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے کہ شاید اللہ معاف کر کہ عمر پیچھے ہڑ جا مجھے پتا ہے یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہے پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کے لئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم دھائے ہوئے ہیں